بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آج ہم نے ڈیالا جیل کے بعد فواد چوہدری عمران اسماعیل کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیکھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سے ملنے اور پھر ہمیں کارکونوں کی بڑی فکر ہے میں سب سے پہلے تو فواد چوہدری صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کارکونوں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کارکونوں کا خود ہی کر لیں گے اور ان کا خود ہی ریاہ کرانے کا بندباس بھی کر لیں گے آپ اگر اتنے ہوتے اگر آپ کو طریقہ انصاف نزد دی ہے اور طریقہ انصاف کی وجہ سے آپ لیڈر بنے آپ اگر اتنے ہوتے تو سب سے پہلے بگوڑے بن کے باغنا نہ باغ کے اور لکھ کے نہ دے رہے ہوتے کارکونوں کے لیے کھڑے ہوتے اپنا رونا تو آپ کو یاد آگے اپنے بچے تو آپ کو یاد آگے تو جو عام کارکون ہیں جو جلوں میں مر رہے ہیں رول رہے ہیں ان کے بچے نہیں یاد آئے وہ غریب اور سوید پوش لوگ ہیں میڈل کلاس لوگ ہیں تو آپ تو سب سے پہلے بگوڑے بن کے باغیں ہیں ابھی بھی جس فرمولے کے تحت آپ کام کریں انشاءاللہ آپ ناکام ہوں گے زندگی رہی یہ بھی تاریخ کا حصہ ہوگا کہ آپ لوگ جو تاریخ انصاف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ کونسلر بھی نہیں بنیں گے یہ تاریخ یاد رکھنا آپ نے پی ٹی آئی کے نام کی وجہ سے آج شورت حاصل کی ہے اور خان کی پیٹ پیچھے چھوڑا مارا ہے انشاءاللہ آپ ناکام ہوں گے اگر آپ کو کارکونوں کیتنی فکر ہوتی تو آپ سب سے پہلے سب سے پہلے ان کے بچوں کا خیار رکھتے جو بچارے اندر جیلوں میں پڑے ہیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا اور انشاءاللہ فتح کا دن آئے گا بہت جل تو میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو ریجیکٹ پی ٹی آئی کر بیٹھی ہے اور اس کی باتوں میں آنے کی بھی ضرورت نہیں تمام پاکستانی عوام کو یہ ایک ہون ہے یہ بیجتے کیا ہیں تمام دوستوں کو میں کہتا ہوں ان کو ان فالو کریں اور ان کو سنیں بھی نہ تبکہ ان کی اوقات پتہ لگے بہت بہت شکریہ